موسیقی السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں امین زمامین تو آج میں اپنے کچن میں بہت یمی اور مزیدار سی میٹی سوائیاں بنانے جا رہی ہوں یہ بڑا ڈیفرنس اور ایزی سا طریقہ ہے اور میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس ریسپی کو شیئر کریں اور میں امید کروں گے کہ آپ کو میری یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی تو جلدی سے ریسپی کی طرف آجن جلدی سے چیزیں نوٹ کر لیں تو چلیں آجائیں ریسپی کی طرف مزیدار سی میٹی سوائیاں میرے سٹائل میں بنانے کے لیے ہمیزے چیزیں چاہیے ہیں اس میں یہ ون باؤل شوگر ہے یہ اپنے ٹیسٹ کے کوٹنگ آپ ڈال سکتے ہیں اور ایک پیکٹ جو ہے یہ رنین سوائیاں بیک پارڈر کی جو میں یوز کر رہی ہوں اس کے علاوہ یہ کسٹڈ پاوڈر ہے دو سے تین چمچ یہ دو لیٹر دودھ ہے کیونکہ یہ دو لیٹر کی مہیرنگ ہے ساری اور اس کے علاوہ یہ ون یہ تھوڑا سا میں نے دودھ لیا ہے ٹھنڈا اس کے اندر میں کسٹڈ مکس کر کے اور کسٹڈ پھر اس میں ڈال سکوں اور کوکنگ آئل چاہیے سوائیوں کو بھوننے کے لیے تو چلیں آجائیں ریسپی کی طرف چولے پر رکھ دیا ہے یہ فریش ملک ہے آپ چاہیں تو ڈبے والا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس آویلیبل ہو تو یہ فریش ملک ہے اس کو میں نے پہلے بوائل کر لیا تھا اور اب اس کو میں چولے پر رکھنے میں اس کو گرم کرتی ہوں تھوڑا سا اور پھر اس کے اندر میں چینی ڈالتی ہوں اور دوسری طرف ہم اپنی سوائیوں کو بھون لیں گے یہ جوہنا میں نے کڑائی لیا ہے اس کے اندر میں تھوڑا سا آئل ڈالوں گی یہ دو ٹیبل سپون آئل ہے یہ آئل ڈالوں گی اور اب اس کے اندر میں جو ہونا سوائیوں کو بھون لوں گی پھول گی تھی اس کے اندر ہم فریش ملائی ہن کے گھر کی جو ملائی ہے وہ بھی یوز کریں گے فریش کریں گے پڑے باؤل میں ڈال کے اچھی طرح پھینٹ لوں گی تاکہ جو ہے نا یہ طرح سوفٹ ہو جائے اور پھر اس کو میں دودھ میں شامل کروں گی اس کو میں نے اچھی طرح پھینٹ لیا یہ درہ گرم ہو گیا اب اس کے اندر میں یہ ون باؤل شگر ڈال دوں گی ٹھیک ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال گئے کہ میرے گھر میں ذرا میٹھا تھوڑا زیادہ پسند کیا جاتا ہے تو میں تھوڑا سا زیادہ رکھتی ہوں میٹھا اس وجہ سے جو ہے نا میں نے شگر اس میں ون باؤل ڈالیا آپ اپنے مگیرن کے حساب سے اپنے جو ہے نا گھر کے ٹیسٹ کے حساب سے شگر کی کوانٹٹی کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اسی طرف ہم اپنی سوائیاں جو ہیں ان کو بھون رہے ہیں یہ سوائیاں جیسے ہی بھون جاتی ہیں تو پھر ہم فلیم آف کر دیں گے اس کے اندر جو پھینٹی بھی بلائی تھی نا میں نے وہ ساری اس کے اندر ڈال دیا اب جوہنا اس کو میڈیم فلیم پر رکھیں گے تاکہ چینی اندر اچھی طرح ڈیزولو ہو جائے اور تین دیر میں ہماری سوائیاں بھی بھون جائیں یہ سوائیوں کی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھون گئی ہیں اور اب میں دہانا اس کی فلیم بند کر دوں گی اسے دو سے تین منٹ لگتے ہیں بہت زیادہ نہیں لگتا ٹائم ہائی فلیم پر اگر آپ بھونیں گے تو اسے اتنا ہی ٹائم لگ جائے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا یہ یہ بھون رہے ہیں یہ چینی اندر ڈیزولو ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں دونج یہ پکنا شروع ہو گیا ہے اب اس کے اندر میں یہ بھونی نہیں میں یہاں ڈال گئی اور اب اسے پکنے دیں گے تھوڑی دیر میڈیم فلیم پر تاکہ سوئیاں جو ہیں وہ گل بھی جائیں اچھی طرح میڈیم فلیم پر اسے کور کر کے ہم چھوڑ دیں گے میں سوئیاں ہماری تقریباً گل چکیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اب میں اس کے اندر کسٹر ڈالوں گے دودھ ہے دودھ ہے کسٹر پاورڈر ڈال دوں گے اور اسے مکس کر دوں گے اچھی طرح تاکہ اس کے اندر کوئی لنس نہ رہے اس کے اندر نو اس کو اچھی طرح مکس کریں گے پھر اس کے اندر ڈال دیں گے سوئیوں کے اندر یہ بڑا مزے کا بنتا ہے بہت اچھا بنتا ہے سیمپل سی ریسیپی ہے اور یہ بڑی مزیدار لگتی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے کمیکس میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے کمیکس کریں گے یوں مجھے کمیکس کریں گے مجھے کمیکس کریں گے ایسی ٹرائے کیسی گھر کمیکس کریں گے اسے ہلاتے جائیں گے کمیکس کریں گے اچھی طرح گل جائے اور اس کے بعد میں نے دیکھتے اندر کسٹرڈ کو مکس کر کے مکس کیا تھا اٹھے کرا مکس کر کے اور اس کو دھوڑت ہونا کر کے اس کے ڈال دیتے تھا یہاں پر آپ نے ڈالتے ہوئے ہیں اس چیز ساکھ آئے اس پر کنکی سکنسی بہت زیادہ تکھنا ہو جائے بہت زیادہ گاڑا نہ ہو جائے کیونکہ اگر سونیاں زیادہ گاڑی ہو جائے گی تو وہ انزی کی نہیں لکھا گیا ہلکی سی گاڑی ہو وہ آپ کو جب چمچ ہلائیں گے اس میں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ کسٹرڈ بنائے تو ہم کسٹرڈ سے بہت جلدی دودھ گھاڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس کی کنسٹنسی کی رکھنی ہے ایسے اس کو ڈال کے میں نے مکس کر دیا تھا مکس کر کے اسے جانا تین سے چار منٹ کے لیے میں نے کور کر کے رکھا تھا اور جانا اس کے بعد جانا میں نے کور اتار دیا تو ہماری بہت ہی مزیدار اور یمی سی سوئیاں بن کے رڈی ہو گئی تھی میں امید کرتی ہوں میری آج کی رسپی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ